اینیویز جی یہ صرف اسلام آباد میں نہیں ہو رہا پاکستان کے ہر شہر میں ہو رہا ہے اور ہماری کوشش ہے کہ ہم آپ کو مختلف شہروں سے دکھائیں اور بتائیں کہ کچھ انسٹیوٹس ہیں جہاں پر آپ جا کر خود یا اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں تو لاہور سے ہمیں جوائن کریں گے زین مدنی جو ایسے ہی ایک ٹریننگ انسٹیوٹ میں موجود ہیں جی زین مدنی جی میں اس وقت موجود ہوں والٹن روڈ پر واقعی الٹی میٹ مارشل آرٹ سینٹر میں جہاں پر الطاف خان جو کوچ ہیں وہ بچوں کو اور خاص کر لڑکیوں کو جو ہے وہ اویر کر رہے ہیں ان کو جو ہے وہ سکھا رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ انہوں نے اپنی زندگی گزارنی ہے مارشل آرٹ سینٹر میں جو ہے وہ نوجوانوں کو بچوں کو اور خاص کر چھوٹی عمر کی جو بچی ہیں ان کو ٹریننگ دی جاتے ہیں اس وقت الطاف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ کیا کہنا چاہیں گے اس وقت جو سینیریو چل رہے ہیں اس دور میں بچیوں کے لیے خاص کر بچوں کے لیے چھوٹے بچوں کے لیے گیم اور اپنے آپ کو ریسکیو کرنا یا اپنے آپ کو کسی سے بچانے کے طریقے جو سیکھنا ہے وہ کس قدر ضروری ہے اسلام علیکم جیسے لڑکوں کے لیے ضروری ہے ہیلتی ایکٹیوٹی اور اپنا سیل دیپینز اس طرح جو ہے گرز کے لیے بہت لازمی ہے اگر ہر پیرنس یہی سوچ رکھے کہ ان کو بھی سیل دیپینز آنا چاہیے ان کو باہر نکالیں ان کو مرسلہ جو جم میں ان میں بھیجیں تو کبھی بھی زینب کی طرح یا موٹویل ارسانی کی طرح کبھی بھی ایسے سانیہ نہ ہو کیونکہ گرز جو ہیں وہ باعث سے کم نہیں ہیں اگر ان کو سکھایا جائے تو وہ اپنا کانفیرنس کے ساتھ اپنا سیل دیپینز بھی کر سکتی ہیں وہ کل کو سکول کالیج یونیورسٹی میں کبھی بھی یہ نہ سوچے کہ آج بابا ہے یا بھائی ہے یا میں اکیلی جا سکتی ہوں نہیں جہا سے وہ جانے والی بنتی ہے اگر ان میں کانفیرنٹ ڈویل ہوگا تو وہ اکیلے جانے والی بنیں گی اور کچھ گرز کو فیمیل کو مٹاپے کا بھی پرابلم ہوتا ہے ان کا وہ بھی کبھی نہیں ہوتا وہ میشہ فٹ رہتی ہیں اپنا سیل دیپینز کر سکتی ہیں اور اس معاشرے میں رہنے کے لیے وہ پر امید رہتی ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں ہمارے پاس یہاں تریئی یار کی بھی چھوڑی بچی آتی ہیں ہمارے پاس ٹین یار کی انٹرنیشنل گورڈ میڈلیس ہے فورٹین یار کی بھی ہے ہمارے پاس ہاؤس وائف وغیرہ بھی آتی ہیں کیچرز بھی آتے ہیں کافی آتے ہیں جو اپنا سیل دیپینز کی لیے آتے ہیں اور ماشاءاللہ پر یہ اچھی سوچ ہے ان پیرنس کی بھی میں دعا دوں گا جو اپنے بچوں کو یہاں بیجنا شروع کر دیا ہے خاص طور پر موٹر بیس آنے کے بعد تاکہ ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ نیکس آنے والے جو دور ہیں وہ بہت سخت ہے ان بچوں کو اپنا کونفیٹنس آنا چاہیے اور سیل دیپینز میں آنا چاہیے لاتے ہیں جی بالکل بچوں کو سیل دیپینز کی تربیت دینے کے لیے یہاں پہ والٹرن روڈ پہ جو سینٹر قائم ہے ان کے کوش کا یہی کہنا ہے کہ نوجوانوں کو جو ہے اس کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کو جو ہے وہ سیل دیفینز کی تریننگ جو ہے وہ لازمی دینی جائیے اور وہ تمام والدین کو جو ہے وہ اپیل کرتے ہیں ان سے کہ جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے اس میں بچے بچیوں دونوں کو جو ہے وہ سیل دیفینز کی جو ہے وہ تریننگ دی جائے زہن بہت شکریہ آپ کا